ایم پی بھارت میں سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ کلدیب سنگھ پتھانیہ خبروں کی شروعات ہیڈلائنز کے ساتھ پیٹرول کے بڑھتے داموں کو لے کر اپنی ہی پارٹی کی نیتیوں پر راجے سبھا سانسر سوپریمنیم سوابی نے اٹھائے سوال شیوراز سرکار کو جبلپور ہائی کوٹ سے ملی بڑی راہت کانگریس چھوڑ بھاجبہ میں شامل ہوئے ویدھائکوں پر دائر یاچکہ کوٹنے کی خارج رشی کانون کے خلاف یوہ کانگریس نیتا دولت پٹیل نے کی ان دور زلے میں پیدل یاترہ اب تک ڈیڑھ سو گاؤں کا کر چکے ہیں دورہ ماتھے پردیش ہے سرکار نے پردیش میں کوالٹی ایجوکیشن کے لیے سی ایم رائزنگ سکول بنانے کا کیا اعلان شکشہ کے ساتھ ساتھ بچوں کو گھروں سے سکول لانے چھوڑنے کی بھی دی جائے گی بس سو بھی تھا اور شیپوری کے ایک پیٹرول پمپ پر اپ بھوکتہ نے کیا ہنگامہ تیل ناپنے پر آدھا لیٹر پیٹرول نکلا کم یوگ نے زلہ پریشیاسن کو ماملے سے کرایا اب گھر دیش میں پیٹرول کے بڑھتے داموں کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی کے راج سبھا سانسا سبریمانڈیم سوامی نے اپنی ہی سرکار کی نیتیوں کو لے کر سوال خڑے کیے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پوست میں لکھا کہ رام کے بھارت میں پیٹرول 33 روپے سیتا کے نیپال میں 53 روپے اور راون کی لنکا میں پیٹرول 51 روپے لیٹر ہے اس کے بعد مدھی پردیش کے پور مکہ منطری دگوے جائے سنگھ نے نشانہ ساتے ہوئے کینس سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے سوامی کے سوشل میڈیا پوست پر ریپلائی کرتے ہوئے لکھا آپ نے ٹھیک کہا سوامی جی گھور کلیوک ہے دیش میں لگاتار پیٹرول کے دام بڑھنے کے کارن اب اس کے سو کے پار پہنچنے کی اٹکلیں تیز ہو گئی ہیں کہ راجیوں میں یہ 94 روپے کے پار پہنچ چکا ہے شیورال سرکار کو جبلپور ہائی کوٹ سے بڑی راحت ملی ہے دراصل کانگریس چھوڑ بھاجپا میں شامل ہوئے ویدھائکوں کے منطری بننے پر یاچکہ دائر ہوئی تھی جسے اب کوٹ نے خارج کر دیا ہے یاچکہ میں سرکار کو برخواست کرنے کی مانگ کی گئی ہے یہ یاچکہ چھندوڑا کی ایک وکیل ارادنہ بھارگب نے دائر کی تھی اس یاچکہ میں انہوں نے دل بدل کر سرکار بنانے کا آروپ لگایا تھا اور ویدھائک پدھ چھوڑ چکے امیدواروں کو منطری بنانے پر سوال خڑے کیے تھی کوٹ نے اس پر کہا کہ ورطمان میں سبھی ویدھائک پنہ چناؤ لڑ چکے ہیں اور کئی منطری پدھ پر ہیں اس لیے ایسے میں اب یہ یاچکہ پر سنوائی اوچت تیہین ہے ساتھی لوگوں کو اس کانون سے کسانوں کو ہونے والے نقصان کے بارے میں بتا بھی رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ گیارہ دیوسی یاترہ میں دولت پٹیل دیپالپور ویدھائن سبھا سہید زلے کے ڈیڑھ سو گاؤں کا دورہ کر چکے ہیں وہیں ایک سو پچیز گاؤں کا دورہ ابھی باقی ہے یوہ کانگریس کے بیدھان سبھا دیکش راجہ دیال کے ساتھ ساتھ زلہ مہا سچیف شمی شیخ اور سچیف رام چرن دیال بھی اس دورے میں موجود رہے باجپا کی سرکار یہ بول کر تین بیل لے کر آئے ہیں تین کرشی کانون بنایا ہے کہ اس سے کسانوں کو لاپ پہنچے گا پرنتو اصل میں ان بیلوں کا جو ادیش ہے وہ الگی ہے ان بیلوں کا جو ادیش ہے وہ صرف اور صرف تین بیلوں کا ادیش اور تین بیل جو لاپ پہنچائیں گے وہ کس کس کو پہنچائیں گے ایک اڈانی امبانی اور نریندر موڈی ان تین لوگوں کو یہ بیل سے خائدہ ہوگا بڑی لاکھوں کی تعداد میں دلی بارڈر سے جو سٹے ایریے ہیں ان پر دھائی مہینے سے کسان آندولن کر رہے ہیں پرنتو بھاچپا کی ایک گونگی بحری سرکار ماننے کو تیار نہیں ان کسانوں کی اندیکھی کر رہی ہیں ابھی تک 80 سے 90 کے اسپاس ہمارے کسان بھائیوں نے اس بیل کے خلاف درنے پر بیٹے تھے اور انہوں نے اپنی شہادت دی انہوں نے اپنی جان سہادت دویا ہے پرائیویٹ سکولوں کی طرح مدی پردیش سرکار بھی اب کوالٹی ایجیوکیشن کی دشا میں کام کرنے جا رہی ہے سی ایم رائزنگ سکول کے نام سے شروع ہونے والے ان سکولوں میں نرسری سے لے کر باروین تک کی نہ کیول شکشہ ملے گی بلکہ بچوں کو ان کے گھروں سے سکول لانے چھوڑنے کی بس سوویدھا بھی دی جائے گی ساتھ ہی ان سکولوں کے آس پاس 15 کلومیٹر تک پھر کوئی دوسرا سکول نہیں ہوگا کیبینٹ بیٹھک میں اس نئی پرستاف کے ساتھ شکشہ ویبھاگ کے پرموک سچیو رشمی عرون شمی نے اپنے پریزنٹیشن دیا مکہ منتری شیو راسنگ چوہان سمیت بہینوں سے بند رہے سکولوں میں اب تھوڑی چہل پہل دکھنے لگی ہے حالانکہ ابھی بھی پراتمک مادھمک ستر کے سکول نہیں کھولے ہیں مگر ککشہ نومی سے لے کر باروین کی پارکشہوں کے لیے سکول کھولے گئے ہیں کوویٹ کے چلتے بند ہوئے سکولوں کے کارن اب جب اردوارشک پارکشہیں شروع ہوئیں تو بچوں کے ماتھوں پر سیلن کی بجائے اتصاہ دیکھنے کو ملا راجگر زلے میں بھی مادھمک شکشہ منڈل کے آدیش پر سبھی شاہس کی سکولوں میں اردوارشک پارکشہیں شروع ہوئیں جسے لے کر بچے کافی خوش نظر آ رہے ہیں ان دنوں شراب کے عویت کاروبار کو روکنے کے لیے پرشاہ سن ایڑی چوٹی تک کا زور لگائے ہوئے ہیں جس کے چلتے آئے دن عویت دھندوں کے خلاب بڑی کاروائی دیکھنے کو مل رہی ہے ایسا ہی ایک معاملہ جبلپور سے دیکھنے کو ملا جہاں کلیکٹر کرنویر شرما کے نردیش پر چلائے جا رہے ابھیان کے تحت آبکاری ویبھاگ کے عملے نے ایک رہائشی مکان پر ریٹ ماری جہاں سے انہوں نے پلاسٹکی چار بوریوں میں ساٹھ لیٹر دیسی مدیرہ مسالہ بارامت کیا ساتھی آروپی شبھم راجبھر کو آبکاری آدھینیم کی دھانہ چونتیس ایک اور چونتیس دو کے چلتے گرفتار بھی کر لیا گیا دیش میں لگاتار بڑھ رہے پیٹرول کے داموں سے جہاں اپ بھوکتہ پہلے سے پاریشان ہے وہیں شبھپوری میں پیٹرول پمپ سنچال کو دوارہ بھی اپ بھوکتاؤں کی آنکھوں میں دھون چھونکنے کا کام کیا جا رہا ہے ایسا ایک معاملہ مادھو چوک چوراہے پر بلہب چند پیٹرول پمپ پر سامنے آیا جہاں ایک یوک نے پانسو روپیوں کو پیٹرول لیا جس میں اپ بھوکتہ دوارہ ناپنے پر آدھا لیٹر پیٹرول کم نکلا ہے جس کے بعد پیٹرول پمپ پر یوک نے ہنگامہ کر دیا اس دوران پیٹرول پمپ سٹاف دوارہ پیٹرول خریدنے والی یوک کو سمجھانے کا پریاس بھی کیا گیا لیکن یوک نے زلہ پرشیاسن کو اس معاملے سے افغت کرا دیا وہیں اس معاملے پر زلہ کلیکٹر اکشے کمار سنگھ کا کہنا ہے کہ معاملہ ان کے سنگیان میں آیا ہے اور ابھی پیٹرول پمپوں کی جانچ کے لیے ٹیم بنایا جا رہی ہے اور سبھی پرکار کی جانچ کی کاروائی کی جائے گی کسی میڈیا کے ساتھ ہی کا ایک میشن بھی بریباس آیا تھا اور بعد میں کل رات میں ہم انہیں اس میں کروئی کری تھی جب تک ہمیں ٹیم پہنچی تب تک کٹرول پمپ بند تھا تو بند پر کٹرول پمپ میں جانچ کرانا کتنی دات تو آج پھر سے شورے ہم نے ٹیم کو پہل کی جائے اور اسی کے ساتھ ہم بھی بھارت میں فلحال کے لیے تنائیں نمسکار